اسلام علیکم جی اسے مرد اتھیام اور آپ کے سامنے حاضر ہیں بٹس کا نیکس موف کیا ہونے والا ہے کرپٹو کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور جو آلٹ کوئنز ہیں کب پرفارم کریں گے اچھا اس وقت مارکیٹ میں نیوز چل رہی ہے اور نیوز کیا چل رہی ہے حقیقت ہے ایتھیریم کا ایٹی ایف جو ہے وہ اپروف ہو گیا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جولائے کے مہینے میں ہمارے پاس ایٹی ایف کی اپروفل کا کنفرمیشن ہوگا اور اس کے بعد اس کی ٹریڈنگ سٹارٹ کی جائے گی تو کل 23 جولائے تھا اور کل جو ہے وہ نیوز یورک سٹاک ایکسچینج میں ایتھیریم کی ٹریڈنگ لائیو ہویا اس کے بعد کافی بلینز آف ڈالرز کا فنڈ جو ہے وہ ایٹی ایف میں آیا ہے جو ایتھیریم کی سپاٹ ایٹی ایف ہے اس کے لیے آیا ہے کافی چیزیں بلش ہو رہی ہیں لیکن اب وہ لوگ ابھی جو ہیں سامنے آئیں گے جو کہیں گے کہ سر ایتھیریم کا ایٹی ایف تو اپروف ہو گیا لیکن مارکٹ نہیں اوپر جا رہی تو بھائی اگر آپ نے یہ سوچا تھا کہ ایتھیریم کی مارکٹ جو ہے یا آلڈ کوئنس کی مارکٹ جو ہے وہ ٹریڈنگ لائیو ہونے کے بعد فوراں سے اوپر چلی جائے گی تو یہ جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ٹائم لگے گا مارکٹ اپنے سائیکل کے حساب سے جس طرح سے بھی اس نے اوپر جانا تھا وہ اس طرح ہی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ ایتھیریم کا ایٹی ایف آج اپروف ہو گیا تو کل مارکٹ جو ہے وہ آپ کو 60-70% اوپر نظر آئے گی ایسا possible نہیں ہے بی ٹی سی کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹیکنیکلی کیا چیزیں چل رہی ہیں تو وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹکوائن کا ویکلی چارٹ جو ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کہاں کہاں پہ ہمیں لیکوڈیٹی نظر آئے گی اور کہاں کہاں سے مارکٹ نے نیچے آنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے ساتھ ساتھ ویکلی چارٹ بی ٹی سی کے جو ہے اس پہ بھی بی ٹی سی چل رہا ہے 66,500 پہ ٹھیک ہے گرین لائن آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے جو کہ میں نے پہلے ایک دفعہ mention بھی کیا تھا کہ یہ میرا ایک main resistance area ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کا بی ٹی سی جو ہے وہ break کرنے کے بعد full bullish ہو جائے گا اچھا کچھ ٹائم پہلے ایک دو مہت پہلے میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ rejection جہاں سے ملے گی اور ہمارے پاس جو support level ہے وہ کتنا ہوگا 59,700 and 54 تک کا بھی میں نے سوچا تھا کہ بی ٹی سی جو ہے وہ 54,000 تک آئے گا لیکن وہ میں نے اس طرح سے سوچا تھا کہ وہ maximum 54,000 تک آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ short term میں اس کا support level بن رہا تھا بی ٹی سی جو ہے وہ ہمارے پچھلے دو یا تین ہفتے اگر میں دیکھوں تو یہ 53,600 تک آپ سمجھ لیں roughly آیا ہے اب analysis میں تقریباً 1500 ڈالر کا آپ جو ہے جب analysis کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو margin سوچنا پڑتا ہے اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے اچھا currently کیا situation ہے آپ نے ایک بڑی ہی زبردست bullish engulfing candle دیکھی market کا reversal دیکھا بی ٹی سی بڑا ہی زبردست پچھلے دو ہفتے میں pump ہوا دو green candles وہ زبردست جو آپ کو green ہے یہاں پہ white نظر آ رہی ہوں گی یہ bullish candles ہیں یہ بہت ہی زبردست perform ہوئی تھی ابھی third week جو کہ ابھی start ہوا ہے آج like Wednesday ابھی دو تین دن ہوا ہے تو یہ weekly اگر 69,000 ڈالر سے cross کر جاتا ہے تو بی ٹی سی آپ کا easily new all time high create کرے گا اب جب new all time high create ہو رہتا ہے تو ہم کوئی بھی prediction نہیں دے سکتے یا کوئی بھی آپ لوگ کو یہ بات نہیں بتا سکتے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ ایک لاکھ پہ جا رہا ہے دو لاکھ پہ جا رہا ہے کیونکہ جب ایک چیز all time high کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا سیچویشن چل رہی ہے لیکن all time high جہاں تک بھی بنے جیسے بھی بنے مارکیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ ford create ہو رہے ہیں یا bullish news آ رہی ہیں کچھ بھی آ رہی ہیں آپ لوگوں نے اپنا timely profit جو ہے وہ ساتھ ساتھ بک کرنا ہے اگر timely profit بک کریں گے تب بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز بچے گی یا آپ saving کر سکیں گے اچھا بی ٹی سی نیچے بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا یہ بھی بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو بی ٹی سی correction لے گا لیکن جہاں تک مجھے scenario short term میں نظر آ رہا ہے ہمارے next 3 to 4 months کافی bullish ہونے والے ہیں اس کے بعد بی ٹی سی جو ہے وہ 2024 میں ایک correction لے گا لیکن وہ correction bear market کا start ہوگا تو صحیح لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا کیونکہ بی ٹی سی نے اپنا top جب بنانا ہے اس کے بعد برے طریقے سے market نیچے آنے ہے اور market کا top بنے جب ہر بندہ فومو کا شکار ہوگا اور ہر وقت اس time آپ کو social میڈیا پر اردگرد لوگ ہر کوئی بولتا وہ نظر آئے بیٹکوائن ایک لاکھ پہ چلا گیا بیٹکوائن ڈیڑھ لاکھ پہ چلا گیا بیٹکوائن ادھر چلا گیا اس وقت سمجھ لینا کہ market کے نیچے آنے کے چانسز ہو گیا market وہاں سے نیچے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا اب 2024 میں انشاءاللہ کافی ابھی تک اچھی چل رہی ہے آپ یہ سیچویشن ہوگی کہ اگلے 3 to 4 ماں آپ کے bullish ہونے والے ہیں اس کے بعد 2025 میں آپ کو ایک correction دیکھنے کو ملے گی maybe quarter one یا quarter two میں ٹھیک ہے exact تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ فیوچر کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کون زندہ ہوگا بعد یہ easily جو ہے اپنا all time high create کرے گا in the mid of 2025 or maybe in the quarter 4 of 2025 and then ہمارے پاس ایک all time high دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہی time ہوگا آپ لوگوں کا profit booking کا جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ آپ لوگ profit بک کرنے ہے اور اس کے بعد exit کرنا ہے مارکٹ میں کیونکہ آپ کا جو بیئر مارکٹ ہے وہ start ہو جائے گی اور بیئر مارکٹ اگلے 3 سے 4 سال کے لیے بھی جا سکتی ہے کیونکہ مارکٹ دن بہ دن مچور ہوتی جاری ہے اور مارکٹ اپنا سائیکل کمپلیٹ جہاں پہ بھی ہو گا اگر 70,000 ہو گا 80,000 90,000 جہاں بھی ہو گا بیٹی سی وہاں سے 30 to 40 percent تک کریکشن لے سکتا ہے تو یہ نہ سوچ گا کہ ستر 80 آزار 90 آزار سے سیدھا مارکٹ جو ہے وہ تقریبا ایک سال سے اس چارٹ پہ انیلیسز کرتا ہوا آ رہا ہوں اور ہر پوائنٹ پہ آپ لوگ کو ایکسپلین کیا کہ کہ ریورس ہو رہی ہے مارکٹ کہ سی نیچے سی اوپر جائے ساری چیزیں اسی چارٹ پہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تاکہ جس طرح سے ایک situation چل رہی ہے ٹیکنیکل analysis کے اقوارڈنگ لی اسی طرح ہر چیز سمجھ میں آ جائے اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی تو ہمارے پاس ایتھریم بیٹی سی کا چارٹ ہے اگر میں بات کروں تو ایتھریم بیٹی سی کا چارٹ ابھی 52 17 تک چل رہا ٹھیک تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے main resistance level 6000 0.06 000 0.06 00 something جو جب بھی یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ایتھریم ریزیسٹنز کر رہی ہے تو اس کا مین کلر جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ گرین لائن ریزیسٹنز لائن ہوتی ہے تو ایتھریم جو ہے وہ پچھلے ایک دو مہینے سے بڑا زبردست قسم کا اس نے باؤنس دکھایا ہے تھوڑا سا نیچے گیا مارکٹ سپورٹ لیول سے جو ہم نے سپورٹ لیول کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سپورٹ لیول ہے یہ ہاں مارکٹ باؤنس کرنے کے بعد اب سائیڈ ویس چھوٹی 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 کینڈلز بن رہی ہیں مجھے جہاں تک لکھتے ہے جب بھی 0.06 کا مارک کروس ہوگا تو ہمارے پاس ایک trend لائن بھی یہ trend لائن بھی ٹوٹنی ضروری ہے کوئی بھی ایک ویکل کینڈل ان دونوں لائن کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو آپ کا ایتھیریم 0.085 تک جائے گا اور وہ پوائنٹ ہوگا جب ایتھیریم کوئن یہ ایتھیریم بی ٹی سی کا چارٹ ہے کنفیوز نہ ہو جانا یہ ایتھیریم کی بی ٹی سی میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے ڈالر میں نہیں ہے اور ڈالر میں بات کروں تو ڈالر میں ایتھیریم ایزیلی سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن ڈالر تک ارام سکون سے جائے گا لائے آپ 2 ایک تک پروفیٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے تو اس کا آل ٹیم ہائی جو زیادہ سننے میں آرہا وہ 10,000 ڈالر تک ابھی ہے تو میں ریلیسٹک رہتے ہوئے 7,000 8,000 ڈالر یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ مارک اچیو بل ہے اور ایزیلی جو ہے ایتھیریم اس کو اچیو کر سکتا ہے تو ایتھیریم کوئن جب پمپ ہوگا تو اس کے ساتھ کون سے آل پمپ ہوگے تو سب سے پہلے میں آپ بتا دوں بلیو چپ کے جو کرنسی ہیں وہ سب پمپ ہوگی اس کے ساتھ ایتھیریم بلوکچین کے جو کوئن ہیں ایتھنا ایتھنا ایل ڈیو لیئر ٹو کے ٹوکن ہیں میٹک ہو گیا ای آر بی اوپی یہ جو کوئن ہیں یہ کوئن ایتھیریم کے ساتھ ڈیو بھی شامل ہے یہ کوئن کے ساتھ اوپر جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئن ایتھریم کے ساتھ ہی اوپر جائیں گے لاست پر ہمارے پاس چیز ہے ڈومین اپ ڈومین کا چکر میں نے آپ لوگ کو سمجھ دیا پچھلے یہاں پہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 57 تک جائے گی 57 کو اس نے کچھ ویکس پہلے اپریل میں 57 کو ٹچ کیا اور دوبارہ سے مارکیٹ جو میں 17 17 جون کو والے جو ویک چل رہا تھا اس میں یہ پھر سے گئی ہے اوپر اور ہمارے پاس تقریبا 56% تک ڈومینٹس گئی ہے تو میں یہ ریجسٹنس لیول کے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں سے ریجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ سینٹیمنٹس کافی بولش ہیں اوڈ کوئنز کے اتھرین کے بارے میں کافی بولش چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی ڈومینٹس نیچے آئے گی تو بیٹی سی کی ڈومینٹس 48 49 یہاں تک جب آئے گی بیٹی سی کی ڈومینٹس تو آپ آلڈ کوئنز کو دیکھیں گے کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے آپ لوگ کے پورٹفولیو کافی اچھا جا رہے ہوں گے آپ لوگ کے لوسز ریکوور ہو رہے ہوں گے آپ لوگ کو کافی بینیفٹس ہو رہے ہوں گے پروفٹ ہو رہے ہوں گے اور یہی سٹیج ہوگی جب ہر کوئی مارکٹ میں آنا چاہے گا میکسیمم میکسیمم جو بیٹی سی کی ڈومینٹس نیچے جا سکتی ہے وہ میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ 39 40 percent ٹھیک ہے 39 percent تک پہلے بھی آئی وی ہے تو یہاں تک اگر دوبارہ ڈومینٹس نیچے آتی ہے تو یہ ساری سیچویشن ہے مارکٹ کی اور انشاءاللہ افٹر ٹو ڈیز میں دوبارہ سے انہی چارٹس پہ دوبارہ اپڈیٹ کروں گا آپ لوگوں کو کسی کا کوئی کوسچن ہو کوئی گویریز ہو کومنٹ کر کے دیں گے ایک اناؤسمنٹ جو کہ میں بھول گا تھا سٹارٹ میں بتانا کرپٹو کا گیو آوے جو ہے وہ ہم لوگ فرسٹ اگست کو آناؤنس کرنے لگے ہیں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر لیں وہاں پہ ہم نے کرپٹو کا گیو آوے کے سارے رول اور ساری چیزیں وہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کریں چار ایسے لگی وینرز ہوں جن میں ہم ہنڈر ڈالرز کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹرنٹی ڈالرز پر وینر پر پر تو آپ اپنی لگ کو اسمالیں ہو سکتے آپ کو بھی پروفٹ ہو جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ پسند آئے ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھ کیے گا اللہ حافظ